موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پیر سب سو جاتے ہیں رات میں تیز بارش شروع ہو جاتی ہے ارے یہ کیا ہو گیا اس بارش نے بھی ابھی برسنا تھا میری سارے پسل حراب ہو جائے گی رانی میں اپنے کیت کی طرف جا رہا ہوں پیر رانی اور بنتی گھر سے باہر آ جاتے ہیں سنو جی آپ اتنی تیز بارش میں نہ جاؤ تھوڑا انتظار کرو شاید بارش رک جائے نہیں رانی مجھے ابھی جانا پڑے گا اس سے پہلے کہ بارش کا پانی میری ساری پسل حراب کر دے پیر بنتی کبوتر کیت کی طرف چلا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پورا کیت پانی سے برہ ہوا ہے اور اس کی ساری پسل حراب ہو گئی ہے یہ کیا میری ساری محنت ضائع ہو گئی ہے اب میرے بچے کیا کائیں گے ماں پارش کا پانی بڑھتا جا رہا ہے ہمیں کہیں اور چھلے جانا چاہیے اس سے پہلے کہ پانی ہمیں بہاں لے جائے بیٹا ایسا کرو کہ لکڑی کے ٹوکڑی کے اوپر چڑ جاؤ جب تک تمہاری پاپا کے سی واپس نہیں آ جاتی ہم گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی پھر بچے پوکڑی کے اوپر چڑ جاتی ہے اتنی میں دانی چڑیا کا گونسلہ ٹور جاتا ہے اور بچے پانی میں بہ جاتی ہے رانی بچے کدھر ہے وہ بارش کی پانی میں بہ گئے ہیں اب ہم انہیں کیسے جھونڈیں گے تم اداس نہ ہو میں ابھی انہیں دون پہ لاتا ہوں پیت بنتی کبوتر چلا جاتا ہے پودر بچے جال میں پن سے ہوتے ہیں پیت بنتی کبوتر جا کر انہیں جال سے چھوڑا کر لے آتا ہے پیر سب ایک اچھی سی جگہ پر چلے جاتے ہیں پیر بنتی کبوتر ایک مضبوط گونسلہ بنا لیتا ہے پیر سب ہن سے خوشی رہنے لگتے ہیں